موسیقی الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمیتِ عیمہ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے اپیسوٹ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح سے معمون خلافتِ عباسیہ کو ترہ ترہ کی بدعقیدگی میں گھسیٹنے کا باعث بنا دنیا بھر کی کتابیں اس نے منگوا کر منطق کی فلسفہ کی طبقی اور دوسری چیزیں ان کے ترجمے کرائے اور وسیع پہمانے پر ان کی نشر و اشارت کی اور ان کی وجہ سے جو بدعقیدگی پھیلی اس نے بدعقیدہ لوگوں کی سرپرستی کر کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے علماء محدثین کے لیے وہ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کی کہ علاماء والحفیظ ہم نے ذکر کیا تھا کہ احمد بن نبی دعوت ان تمام مصیبتوں پریشانیوں عذابوں تکلیفوں اور مشقتوں کو محدثین پر لادنے والوں میں معمون سے زیادہ یہ آدمی مجرم ہے بظاہر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کا دم بھرتا تھا لیکن اس نے دین اسلام پر اس کے سیدھے اور نہائیت ہی سادہ نظام عقیدے کو تہو بالا کیا اور محدثین کرام پر وہ عذیتیں وہ تکلیفیں مسلط کی کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے جیداروں کے پتے پانی ہو جائیں اور ہم نے بتلایا تھا کہ معمون نے ترطوس میں رہتے ہوئے بغداد کے والی کو یہ لکھا کہ جو لوگ یہ سقیدے کو نہ مانے ان کو یہاں پر پاب جولا بھیجو میرے پاس میں ان کو دیکھوں گا اور جب بیڑیاں علماء اکرام عیماء اعظام کے پیروں میں ڈالی گئیں تو بہت سارے جیدار ان بیڑیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے بعض نے معذرت کر لی بعض نے ہیلے کر لیے اور باز لوگوں نے سیدھے سیدھے جان بچانے کے لیے اس عقیدے کا اقرار کر لیا دو شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور محمد بن نوح یہ دو بڑے محدثین تمام شدتوں اور پریشانیوں اور عزیتوں کے باوجود اپنے عقیدے پر ڈھٹے رہے اور ان کو روانہ کر دیا گیا ترطوس یہ لوگ رقہ تک پہنچے تھے تب تک معمون کے انتقال کی خبر آئی اس کا جانشی جو معتسم تھا اس نے معمون کی وسیعت طلب کی اس وسیعت میں جو کچھ لکھا تھا اب وہ وسیعت معمون ہی نے کی تھی یا احمد بن نبی دعود نے اس میں اضافے کیے تھے یا اپنی طرف سے بنائی تھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ حاشی نشی تو وہی تھا مشورد دینے والا وہی تھا اکسانے والا وہی تھا علماء اکرام اور محدثین اور فقہ کو عذیتوں میں تکلیفوں میں ڈالنے والا یہی احمد بن نبی دعود تھا معمون کی وسیعت جو معتسم کو ملی اس میں لکھا ہوا تھا کہ عقیدہ خلق قرآن پر لوگوں کو ان کا امتحان لیا جائے اور جو اقرار نہ کریں ان کو قید و بند کی عذیتوں سے گزارا جائے اور احمد بن عبی دعود کے سلسلے میں یہ وسیعت کہ ان کو کاروبارے سلطنت میں شریک مان کر ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے جائے اس طرح کی جب وسیعت ہوگی معمون کی تو ظاہر ہے کہ بعد کا جو جانشی ہوگا وہ کیا کرے گا چنانچہ معتسم نے اس سے بھی زیادہ سخت طریقے پر انجاب دینا شروع کیا بہرحال جب معمون کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کو دوبارہ واپس بغداد بھیجا گیا تکلیفوں اور پریشانیوں کی تاب نہ لاکر محمد بن نوح راستے میں انتقال کر گئے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ان کی تجزیز و تکفین کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو راستے ہی میں دفن کر دی اب اکیلے باب جولہ بغداد کی طرف روا دواں ہیں کون امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رمضان کا مہینہ ہے بغداد پہنچے پیروں میں بھاری بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں یہاں پر آ کر داخل زندہ کیے گئے یعنی جیل میں ڈال دیا گیا سزا کے لیے موتصم باللہ کے سامنے پیش کیے گئے اس موقع پر لوگوں نے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا آپ کے ساتھیوں میں سے تو کسی شخص نے یہ عظیمت دکھائی نہیں جو آپ دکھا رہے ہیں آخر آپ اس قدر کیوں جوش رحمت سے کام لے رہے ہیں یہ دیگر لوگ بھی تو مسلمان ہیں عالم ہیں محدث ہیں خالی آپ ہی ان کے خلاف ہو کر اکیلے نذیتوں تکلیفوں پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا قسم اللہ کی تم جو کچھ بھی کہتے ہو یہ محض باتیں ہیں اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی محض مغالطے اور باتیں ہی ہیں اگر تم مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھاؤ کہ قرآن مخلوق ہے تو میں اپنی بات کو آج ہی چھوڑ دوں گا یہ یہ لوگ دکھا دیں اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتے میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا لوگوں نے رخصت کی باتیں بتائیں تقیئے کی حدیثیں سنائیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہو کی احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائیں کیا کہتے ہو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ ان کو آروں سے چیر دیا گیا بیچ میں سے اس کے باوجود انہوں نے دین سے روگردانی نہیں کی آپ کے چچا اسحاق نے بڑی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی وہ دل سے چاہتے تھے کہ آپ کو رہائی مل جائے آپ نے چچا سے کہا کہ چچا جان آپ کیا کر رہے کہا میں یہ کر رہا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ تم چھوٹ جاؤ تمہارے سارے ساتھی تو چھوٹ گئے تم اکیلے فسے ہوئے ہو اس میں کہ یہ لوگ عالم نہیں ہیں محدث نہیں ہیں آپ نے فرمایا چچا جان جاہل لوگ تو خیر نواقفی ہیں لیکن جب علماء تقریہ کا سہرہ لیں تو آخر یہ تو بتائیے کہ حق کس طرح واضح ہوگا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے موتسل باللہ کو اس مسئلے سے اتنی ذنچسپی اس لیے تھی اول تو معمول کی وسیعت تھی دوسرے احمد ابی دعوت برابر ان کو علماء کے ساتھ سختی کرنے پر اوبارتا رہتا تھا وہنہ امام صاحب کے معاملے میں موتسل بڑا نرم تھا اس نے امام صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی یہاں تک کہا کہ جتنی شفقت مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے آپ کے لیے میں اس سے بھی زیادہ شفیق ہوں اگر آپ ایک بار اقرار پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا رہا ہی نہیں کروں گا بلکہ یہ بیڑیاں جو آپ کے پیروں میں پڑی ہیں اپنے ہاتھوں سے کھول دوں گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو بات تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کیوں نہیں پیش کر دیتے ہیں رسول اکرم کی کوئی ایک حدیث کیوں نہیں پیش کر دیتے احمد بن عبی دعوت طرح طرح کی تعویلیں طرح طرح کے مغالتیں اور طرح طرح کی دلیلیں لاکر امام صاحب کو آجز کرنے اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو تقریر فرماتے ایک دن تو ایسا ہوا کہ معتصم اس سے بہت متاثر ہوا قریب تھا کہ وہ امام صاحب کو چھوڑ دے لیکن احمد بن عبی دعوت نے معتصم سے کہا کیا رہے آپ کو معلوم ہیں اس کے اثر کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ معتصم معمون کے مسلک سے پھر گیا اور یہ جیت گئے اور یہ اس طرح کی ساری باتیں کہکے پھر سے اس میں اس نے ہوا بھری اور معتصم پھر سخت ہو گیا اور امام صاحب کی سزا کی اور اس میں اضافے کی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہن فرماتے ہیں جب میں معتصم کے قریب گیا تو میں نے جا کر سلام کیا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر میں نے ارض کیا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تعلیم دی ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ کے اقرار کی اور شہادت کی آپ نے کہا امیر المومنین میں تو اقرار کرتا ہوں اور شہادت بھی دیتا ہوں پھر ایک حدیث سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس میں ہے کہ وفد عبدالقیس آیا ایمان کے مطالق سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس میں مذکور ہے میری پیش کردہ حدیثوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا جب وہ لا جواب ہو گئے تو معتصم نے عبدالرحمن کو حکم دیا کہ مجھ سے بحث و مناظرہ کرے پر یہ سلسلہ تین دن تک چلتا رہا میری باتوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا اور ان کی ساری دلیلیں وہاں آ کر بیکار ہو جاتی تھیں جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی آیت قرآن کی یا کوئی حدیث رسول کی پیش تو کرو اور ظاہر ہے ان کے پاس تھی نہیں تین دن کے بعد بغداد کے گورنر اسحاق بن ابراہیم نے معتصم سے کہا امیر المومنین یہ گمراہ اور کافر ہیں اس کو رہا کرنا دانشوندی کے خلاف ہے خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا تم پر خدا کی لعنت ہو اور پھر مجھ سے کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم مان جاؤ گے لیکن تم اپنی زد کے بہت پکے ہو اور پھر حکم دیا میرے کپڑے اتارے گئے مجھ کو گھشیٹنے کا حکم دیا گیا اور جلادوں کو طلب کیا میں نے ارز کیا امیر المومنین خدا سے ڈرئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی مسلمان کی جان لینا تین صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے یا تو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرتا ہو یا کسی کو قتل کیا ہو اس نے اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ایسا ہے کہ میں کلمے کا اقرار نہ کرتا ہوں کلمے کا اقرار کر کے میں اس سے مرتد ہو گیا ہوں اسی طرح سے رسول اکرم نے فرمایا ہے امیت و نقاتل اننا سہتا یقول لا الہ الا اللہ مجھے حکم لوگوں سے قتال کرنے کا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں اور جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو ان کی جان بھی محفوظ ہے ان کے مال بھی محفوظ ہے اور ان کا سب کچھ محفوظ ہے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو آپ میرا خون کیسے بہا سکتے ہیں میں نے تو کسی بھی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا قتل کرنا آپ کے لئے حلال ہو جائے امیر المومنین آج میں آپ کے سامنے مجرموں کی طرح سے کھڑا ہوں یاد کیجئے وہ دن جب آپ مجرموں کی طرح سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے موتسم تھوڑا ڈھیلا ہوا لیکن احمد بن عبیدعود برابر اس کو اکساتا رہا اب اس نے مجھے کوڑے مارنے کا حکم دیا جلدوں کو بلائے گیا اور کوڑے مارے گئے اور پوری قوت سے کوڑے لگائے گئے ہر کوڑے پر مجھے غشی تاری ہو جاتی تھی جب کوڑے لگانا بند کر دیا جاتا تو میرا ہوش بحال ہو جاتا اور دیکھتا کہ موتسم میرے پاس موجود ہے اور کہہ رہا ہے احمد کیوں نہیں مان لیتے دوسرے حضرین کہتے کہ خلیفہ تم سے درخواست کر رہے ہیں اور تم ان کی بات بھی ٹھکرا رہے ہو مگر میں کسی بات پر دھیان نہ دیتا میرا اسرار صرف اس قدر تھا تو نہیں شیع من کتاب اللہ او سنت رسولی ہی حتی قولو بھی میرے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی ایک آیت یا رسول اللہ کی کوئی سنت تو پیش کرو اگر پیش کر دوگے تو میں مان جاؤں گا اس پر مجھ کو بہت زد و کوب کیا گیا آخر میں مار کی شدت سے میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تکلیف کا احساس تک ختم ہو گیا اس سے خلیفہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے رہائی کے فرمان جاری کر دیا پورے اسی کوڑے زور و قوت سے لگائے جانے کے بعد میں پچیس رمضان کو رہا کر دیا گیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں بیڑیوں میں بغداد سے رقہ تک جانا اور وہاں سے واپس آنا اور یہاں کوڑے برسائے جانا اور اسی کوڑے جن کوڑوں کے سلسلے میں مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک کوڑا کسی مست ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ بھی چنگھاڑوں اٹھتا آدمی کے جسم اتنا شل ہو جائے کہ احساس ختم ہو جائے اس کے ہوش بجا نہ رہے یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں توڑنے والے کوئی اور نہیں وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے قرآن و سنت سے الگ جانے والے تعویلوں پر گزارہ کرنے والے ہیلوں اور مغالتوں پر زندگی استوار کرنے والے ہر زمانے میں یہی کرتے رہے ہیں اور علماء حق کا ہمیشہ سے ایک ہی دستور رہا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھا اور لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ کوئی آیت کریمہ پیش کرو کوئی رسول اکرم کی حدیث پیش کرو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور جب تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو یہاں کی وہاں کی کچھ مغالتے کی باتیں اور کچھ ہیلے حوالے اور کچھ الجھاوے یہ لاکر ان سے عقیدے نہیں بنتے حافظ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کو جب سزا دینے کے لیے کوڑے مارنے کے لیے لائے گیا تو بغداد میں کوہرام مچ گیا جب پہلا کوڑا مارا گیا تو آپ کی زبان سے نکلا بسم اللہ دوسرے کوڑے پر آپ نے لا حول ولا خوت الا باللہ اور تیسرے پر فرمایا محمد بن اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ احمد کو اسی کوڑے جتنے زور سے لگائے گئے تھے اگر کسی ہاتھی کو بھی اتنے زور سے مارے جاتے ہو تو وہ چیخ ہڑتا رہائی کے بعد بھی ابن عبی دعود نے مضاہمت کی مگر اس کا بس نہ چلا موتسم باللہ نے ایک بہترین خلط اور سواری دے کر روانہ کیا آپ کے ہمرا جمع غفیر تھا گھر آنے کے بعد آپ نے خلط فروخت کر دی اور اس کی قیمت غربہ و مساقین میں تخصیم کرا دی رہائی کے بعد موتسم باللہ کو امام صاحب کے ساتھ اتنی سختی برتنے پر ندامت و شرمندگی ہوئی اسحاق جو والی بغداد تھا اس کو تاقید کی کہ امام صاحب کی خیریت سے برابر مجھے مطلع کرے اور ہر روز آپ کے گھر جا کر مزاج پرسی کرے خلیفہ کی طرف سے طبیع امداد بھی بہم پہنچائی گئی جب امام صاحب سے احتیاب ہو گئے تو وہ بہت خوش ہوا اور سارے مسلمانوں میں بھی مسررت کی لہر دوڑ گئی ابتلا کے بعد امام صاحب بہت کمزور ہو گئے پشت پر ضرب کے جو نشانات پڑ گئے تھے وہ ہمیشہ باقی رہے کلائی میں ایسا کاری زخم لگا تھا کہ زندگی بھر باقی رہا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ اب الحیثم کی مغفرت کر دے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے ایک دن پوچھا ابباجان یہ اب الحیثم کون ہے جس کے لئے آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمیں تو آج تک اس نام کا آدمی دیکھا نہیں نہ آپ کے دوستوں میں نہ احباب میں فرمایا اب الحیثم وہ آدمی ہے کہ جب مجھے کوڑے لگانے کے لئے باہر نکالا گیا تو پیچھے سے اس نے میری قمیس کھینچ کر مجھے اپنی جانے متوجہ کیا اور کہا آپ مجھے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں میں بتاتا ہوں میں مشہور ایار شاتر ڈاکو اب الحیثم ہوں مجھے دنیا کے چند معمولی سکوں کی وجہ سے مختلف وقتوں میں اٹھارہ ہزار کوڑے لگائے گئے ہیں مگر میں اپنے شیطانی عامال سے باز نہیں آیا تم کو خدا کی راہ میں مارا جائے راہ ہے اس لئے تمہارے دل میں رائے حق سے انحراف کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے مجھ پر اس بات کا اتنا زبردست اثر ہوا اس سے اتنی بڑی تقویت ملی کہ اب بھی جب ضرب کی شدت محسوس ہوتی ہے میرے بدن سے ٹی سے اٹھتی ہے تو شخص کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے بھائیو عزیزو یہ تھے ہمارے احمد اکرام اسلام کی عظمت کے لئے قرآن و سنت کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لئے صحیح عقیدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے اس کو اصلی صورت میں باقی رکھنے کے لئے ان حضرات نے جتنی عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کی ہیں انہوں نے اسی کوڑے ایک دن میں کھائے تھے ہم ان میں سے ایک کھوڑا بھی برداشت نہیں کرتے اللہ رب العزت کی ہزار و ہزار رحمتیں ہوں پر اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے حقیقت میں اسلام کی حفاظت آبیاری اور استقامت کا وہ راستہ دکھایا کہ جس پر چل کر ان کے بعد ہزاروں لوگوں نے یہ راستہ قبول کیا عذیتیں تکلیفیں برداشت کی لیکن اسلام پر حرف نہیں آنے دیا پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھئے اپنا خیال السلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی